موسیقی 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 کیلئے فریہ کے والدین نے کچھ وقت مانگ لیا تاکہ تیاری کر سکیں نکاح کے بعد رخستی کی تاریخ فکس ہوئی اور رخستی سے پہلے ہی لڑکی والوں کی طرف سے جہیز میں بڑے اونٹ بڑے فریچ اور بڑے lc ڈ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل کی بھی ڈیمانڈ کر دی گئی جب جہیز کا حساب لگایا گیا تو جہیز کی قیمت پانچ لاکھ کے قریب جا پہنچی اور زندگی میں پہلی بار فریحہ کی تعلیم مکمل کر لی وہاں دو وقت کی برداشت کر کے فریحہ کے لیے جہیز بنا لیا ہوتا فریحہ کی ماں نے بھی آنسو بہاتے ہوئی کہا بیٹیاں والدین کے لیے رحمت ہوتی ہیں مگر زمانے والے بوجھ بنا دیتی ہیں والدین کی حالت دیکھ کر فریحہ بھی دل میں کرتی تھی اور خود کلامی میں کہتی شاید بیٹیاں والدین کو اتنے درد دیتی ہیں تب ہی بیٹوں سے زیادہ غم گسار بھی ہوتی ہیں خیر فریحہ کے باپ اور ماں نے لڑکے والوں کی منت سماجت کی ہاتھ چوڑے اپنے گھر کے حالات اور بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بتائے مگر ان کی منت سماجت کام نہ آئی لڑکے والوں نے پاؤں میں پڑے ڈبٹے اور پگڑی کا حساس نہ کیا تو مجبوراں فریحہ کے والد صاحب نے رخصتی کی تاریخ مزید آگے بڑھائی تاکہ لڑکے والوں کی ڈامانڈ کے مطابق جہیز کا انتظام کر سکیں اور فریحہ کے کہنے کے باوجود طلاق لینے سے انکار کر دیا فریحہ کے والد نے اپنا ایک گردہ بیچ کر فریحہ کے سسرال کی مانگ پوری کر دی مگر خود وقت رخصتی بھی اٹھ کر فریحہ کو قرآن کے سائے میں خود رخصت نہ کر سکا فریحہ کے باپ نے اپنا گردہ قربات کر کے بیٹی کے گھر کو آباد کیا مگر اس کے بعد کبھی بینہ سہارے کی اپنی مرضی سے اٹھ کر نہ بیٹھ سکا دوسری طرف فریحہ جب بھی آتی باپ کے خدموں میں سر رکھ کر روتی رہتی آج صبح سے فریحہ کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور چند منٹ پہلے فریحہ کو اطلاع ملی کہ فریحہ کی تعلیم کی خاطر گھر قربان کرنے والے اور فریحہ کی شادی کی خاطر گردہ قربان کرنے والا شفیق انسان فریحہ کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا فریحہ شاید کہیں بہت پہلے اس پیغام کے لیے تیار تھی اور فیصلہ کر چکی تھی فریحہ نے زہر کی گولیاں کھائیں فریج پر پیٹرول چھڑکا اور خود پر بھی پیٹرول چھڑک کر فریج کے ساتھ ساتھ خود کو بھی آگ لگا دیا وقت مرگ فریحہ نے کہا تھا سسرال والوں کو دلہن کے باپ کی مجبوری کا اندازہ نہیں ہوتا مجھے اپنی اور اپنے باپ کی موت کا دکھ ہے مگر جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے باپ نے میرے جہیز کی خاطر اپنا گردہ بیچا ہے تب سے میں سوچتی رہتی تھی کہ کاش میرے باپ نے اپنے گردے کی جگہ اپنی بیٹی بیچی ہوتی تو دونوں زندہ ہوتے اس کے ساتھ فریحہ کی زبان پر کلمہ شہادت کا ورد جاری ہوا اور وہ بھی اپنے باپ کے پاس جا پہنچی خواتین و حضرات ہمارے اس ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصر یہی ہے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں جو کہ بہت سے مجبوریوں میں جھکڑے ہوتے ہیں لیکن لڑکے والوں کی ڈمانڈ ہوتی ہیں کہ ختم ہونے نام ہی نہیں لیتی تو خدارہ ان کی مجبوریاں سمجھے آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے اپنے بیٹیوں کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچیں تو آپ کو والدین کی مجبوریاں سمجھ میں آ جائیں گی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں اور کومیٹ بھی ضرور بتائیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آنے والی ویڈیو تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا دھیر و خیال رکھیں اللہ حافظ